عزیز آنے گرام وقار قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں اب عادیث کی روشنی میں میں تھوڑی سی باتیں ارز کر دوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما حاضی الاضاح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے یہ قربانیاں کیا ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھر ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرہ اگر ہم زبا کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی صحابہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے خود اپنی صحابہ زادی سیدہ کائنات فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو گواہ رہو قربانی کے انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے تمہارے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہلِ بیعت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہیں اور تمام مومنین کے لیے عام ہیں سب کے لیے سواب ہے کہ تم اپنے جانور کو زبا کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ ستروے پارے میں سورت الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَنَا لَوْلَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا ہے وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ بلکہ اس کے زباہ کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اسی پر تمہیں عجر و ثوابت ہے تم کسی لیے کاٹ رہا ہو گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہا ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو زباہ کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے کیسے اس کے قریب ہوتا ہے ایک جانور کو کاٹ نہیں میرے عزیزو یہ بھی میرے رب کا احسان ہے کیا ہے جانتے ہیں در حقیقت قربانی تو اپنی جان کیونی چاہیے تھی اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تم سے یہ فرماتا جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے عبراہیم اپنے بیٹے کو زبر کرو حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں تم اتنے سال جیئے ہو پچیس سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو چالیس سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربانگاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو کہیں یہ حکم نہیں فرمایا بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبہ بھیجا جنت سے وہ تو صرف ان کا امتحان تھا اسماعیل علیہ السلام کو کاتا تو نہیں گیا ان کے بدلے میں بکھرا کاتا گیا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاتو گے اپنی طرف سے کوئی بکھرا یا جانور لیکن مولا تعالی کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے تم نے خود قربان کیا ہے اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے آپ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے ظاہر سی بات ہے آپ کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں ہمارا بیل کان کٹا ہم کو پتا ہی نہیں چلتا ہے اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی یا زباہ کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاو پلاو اور اس کو سجا کر کے رکھو اس سے محبت کرو حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نیلاؤ دھلاؤ تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا اسی سے قلادہ ہے جیسے عرب میں بھی حج کے لئے جب صاحب آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربانگا لاتے تھے مینہ میں ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرائے گیا انہیں صبح شام دوپر ان کے کھانے پانی کو دیکھو ان کے اوپر تم ہاتھ پھراؤ دو باتیں ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ اپنے کھر اپنے گوشت اپنی کھال کے ساتھ آئے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا اور رب تعالیٰ سے برمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لئے اس نے مجھے تیرے دربار میں زبا کیا اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزک کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لئے آئے گا پہلا یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو اسے پانی پلایا اسے کھانا کلایا اسے سجایا اسے ہار پہنایا اور ذائب سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھوڑی چلانا معمولی بات نہیں اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے ذلحجہ کے دسویں کو یا گیارویں کو یا بارویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے نیلائے دھلائے تھے جب چھوڑی چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھوڑی پھیرا رہے ہو اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُمْزِقُوا بِمَّا تَحِبُونَ اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے آج کے حالات میں میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں لاغو نہیں کر رہا ہوں میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں وہ جائز ہیں مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی آپ امیلکہ میں کریں انگلین میں کریں پوری دنیا کی کسی بھی میدان میں کریں ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہیں کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ زباہ کر رہے ہیں عزیز آنے گرام وقار قربانی کے متعلق